حاضرین محفیل اسلام علیکم بہت اچھے اچھے شعر سنکے اور خاص طور سے علی ساجد کو سنکے تو میں کچھ سنانے قابل لیتا نہیں مجھے بہت پسند ہے علی ساجد کے شعر خیر ایک شعر مجھے متفرک یاد آرہا ہے پہلے سر اجازت ہے پھر اس کے بعد بدن تیڑنے لگا خود ہی پھر اس کے بعد بدن تیڑنے لگا خود ہی ہم اس کی یاد کے دریاں میں چھٹ پٹائے بہت بہت شکریہ پھر اس کے بعد بدن تیڑنے لگا خود ہی ہم اس کی یاد کے دریاں میں چھٹ پٹائے بہت اور ایک شعر مطلعہ ارز کر رہا ہوں کہ کچھ اس طرح سے وہ میرے نزدیک آ رہا تھا کچھ اس طرح سے وہ میرے نزدیک آ رہا تھا دیئے کی لعب اج رہی تھی میں جلتا جا رہا تھا کچھ اس طرح سے وہ میرے نزدیک آ رہا تھا دیئے کی لعب اج رہی تھی میں جلتا جا رہا تھا وہ رک گیا جب سبق کا انوان عشق آیا وہ رک گیا جب سبق کا انوان عشق آیا جو زندگی کا نصاب مجھ کو پڑھا رہا تھا وہ رک گیا جب سبق کا انوان عشق آیا جو زندگی کا نصاب مجھ کو پڑھا رہا تھا بطور خاصی شعر کہ پھر ایک دن خون بن کے آنکھوں سے چیخ نکلی پھر ایک دن خون بن کے آنکھوں سے چیخ نکلی میں اپنی آواز جانے کب سے دبا رہا تھا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت محبت کہ پھر ایک دن بہت شکریہ پھر ایک دن خون بن کے آنکھوں سے چیخ نکلی میں اپنی آواز جانے کب سے دبا رہا تھا اور میں اب کے اندر سے کر رہا تھا بدن کو چھلنی میں اب کے اندر سے کر رہا تھا بدن کو چھلنی سوبست تصور میں اس کا ماتم منا رہا تھا میں اب کے اندر سے کر رہا تھا بدن کو چھلنی صبح اس تصور میں اس کا ماتم منا رہا تھا میں اپنی آنکھوں سے سن رہا تھا وہ ایک کہانی بہت شکریہ میں اپنی آنکھوں سے سن رہا تھا وہ ایک کہانی وہ ایک کہانی جو اس کا چہرہ سنا رہا تھا بہت شکریہ میں اپنی آنکھوں سے سن رہا تھا وہ ایک کہانی وہ ایک کہانی جو اس کا چہرہ سنا رہا تھا اسے مقتصمات کر لیں آخری شعر ہے کہ میں اپنے چہروں سے خود بھی حیران سا ہوں تارق میں اپنے چہروں سے خود بھی حیران سا ہوں تارق وہ میرے اندر سے اتنے پردے ہٹا رہا تھا بہت شکریہ